دوستو اکثر فلموں میں ہیرو کو آپ نے کئی خطرناک ایکسن سین پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جہاں کئی بار یہ کسی اونچی پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں کبھی کسی اونچی بلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں کبھی بھرے ٹریفک میں بے تہاں سا بائیک دوڑاتے ہیں اور کبھی ہیلیکوپٹر سے نیچے لٹک جاتے ہیں جن سینز کو تھیٹر میں دیکھنے کے بعد خوب سیٹیاں اور تالیاں بچتی ہیں اور فلموں میں اس طرح کے خطرناک ایکسن سیکوینس کرنے کا پورا کا پورا سرے فلم کے ہیرو کو دے دیا جاتا ہے لیکن اس کی ریالٹی کچھ اور ہی ہے فلموں میں اکثر جو ہمیں خطرناک ایکسن سیکوینس دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ان زیادہ تر خطرناک ایکسن سیکوینس کو فلم کے ہیرو خود پرفارم نہیں کرتے ہیں فلموں میں ان سینز کو پرفارم کرتے ہیں یا تو اسٹنٹ مین یا پھر ہیرو کا باری ڈبل جس کی قد کاٹھی بلکل ہیرو کے جیسی ہوتی ہے اور بلکل ہیرو کے جیسے کپڑے پہن کر وہ ان سین کو پرفوم کرتا ہے اور فلم کا مین ہیرو تو کیبل سین کے اسٹارٹنگ میں ہمیں نجر آتا ہے اور سین کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہمیں دکھائی دیتا ہے اور آڈینس کو لگتا ہے کہ یہ سین ہیرو نے ہی پرفوم کیا ہے اور ریالیٹی میں یہ خطرناک سین پرفوم کرنے والے اسٹنٹ مین کو اس کا کوئی بھی سرے نہیں دیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اسٹنٹ مین کو ہمیسا لوگوں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے کہ یہ پبلک کی نجر میں بھی نہ آئے کیونکہ اگر وہ اسٹنٹ مین پبلک کی نجر میں آئے گا اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ سین ہیرو نے نہیں بلکہ اس اسٹنٹ مین نے پرفوم کیا ہے تو اس سے ہیرو کی ایمیج خراب ہوگی اس وجہ سے زیادہ تر اسٹنٹ مین کو اور بارڈی ڈبلز کو پبلک سے چھپا کر رکھا جاتا ہے لیکن فلموں میں ان خطرناک ایکسن سینز کو پرفوم کرنے والے اسٹنٹ مین کی بہت ہی دردنا کہانیاں ہیں جنہیں سننے کے بعد آپ کا دل بھارائے گا کچھ سین کو پرفوم کرتے ٹائم پر تو کچھ اسٹنٹ مین کی جان تک چلی گئی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی جان تو بچ گئی لیکن وہ اپاہج ہو گئے اور دوبارہ سے اسٹنٹ پرفوم کرنے کے لائک ہی نہیں بچے ایسے ہی سال دوہجار سولہ کی بات ہے جب ایک کنڑا فلم ماشتی گڑی کی سوٹنگ بینگلور کی پاس میں چل رہی تھی جس میں کنڑا سینیما کے جانے مانے ایکٹر دنیا وجہ لیڈ ایکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ان کی اپوجیٹ کرتی کھر بندہ کام کر رہی تھی دنیا وجہ نے اس کی کہانی لکھی تھی اور ناک سیکھر اس کا ڈائریکسن کر رہے تھے اور یہ فلم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی کہ بھل اس کا کلائمیکس سین فلم آیا جانا باقی تھا سین کچھ ایسا تھا جہاں پر ایک ڈیم کی اوپر ایک ہیلیکاپٹر اڑتا ہے اور ہیلیکاپٹر سے ڈیم میں چھلانگ لگانی تھی تو اس سین کو بینگلور سے لگ بھگ 35 کلومیٹر دور ایک ڈیم میں سوٹ کیا جا رہا تھا تو اس ڈیم کے پاس میں فلم کا پورا سیٹ لگایا گیا سارے کاشٹ اور کرو میمبر بھی وہاں پر موجود تھے انیل اور اڈیم انہیں بھی ہیلیکاپٹر سے نیچے ڈیم میں کودنا تھا ہیلیکاپٹر بلایا گیا اور اس میں دنیا بجائے کے ساتھ میں دو اسٹنٹ مین انیل اور اڈیم بھی بیٹھے یہ ہیلیکاپٹر ڈیم سے لگ بگ 30 فٹ کی انچائی پر اڑ رہا تھا اور یہاں پر پانی میں کودنے کے پہلے دنیا بجائے نے تو سیفٹی جیکٹ پہنی تھی لیکن انیل اور اڈیم نے سیفٹی جیکٹ نہیں پہنی تھی اس پورے ایکسن سین کو اسٹنٹ ڈیریکٹر ربی برما کی دیکھ ریک میں فلم آیا جا رہا تھا اور جیسے ہی اس سین کے لیے ایکسن بولا گیا تو ان تینوں نے ہیلیکاپٹر سے ایک ایک کر کے پانی میں چھلانگ لگا دی اور ان کے پانی میں کودنے کے بعد ہی وہاں سے جوڑ جوڑ سے چلانے کی آبا جانے لگی اور یہ سننے کے بعد ڈیم کے کنارے کھڑی ہوئی فلم کی یونٹ کو یہ انداجہ لگ گیا کہ یہاں پر جرور کچھ گلت ہو گیا ہے اور ترنت ایک بوٹ نکالی گئی اور ڈیم کے پاس میں جا کر دیکھا گیا تو دنیا وجہ تو وہاں پر صحیح سلامت بچ گئے کیونکہ ان کی سیفٹی کا پورا انتجام تھا اور انہوں نے سیفٹی جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی لیکن جو دو اسٹنٹ مین تھے انیل اور اوڈے ان کی موقع پر ہی جان چلی گئی تھی اس کے بعد ترنت ایمبولنس بلائی گئی وہاں پر پولیس آئی اور فلم کے ایکسن ڈائریکٹر فلم کے ڈائریکٹر اور دنیا وجہ کی اوپر کیس کیا گیا بعد میں پتا چلا کہ فلم کی سوٹنگ یہ لوگ جس ڈیم میں کر رہے ہیں وہاں پر انہیں فلم کی سوٹنگ کرنے کی پرمیسن بھی نہیں ملی تھی اور یہاں پر ان سین کو پرفارم کرنے والے اسٹنٹ مین کی سیفٹی کا تو بلکل بھی دھیان نہیں رکھا گیا تھا ایکچولی اس سین کو پرفارم کرنے کے پہلے اسٹنٹ مین انیل نے بتایا تھا لیکن انہیں سوئیمنگ ویسے تو آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آتی ہے اور پہلی بار وہ اتنی انچائی سے پانی میں چھلانگ لگانے والے ہیں اس وجہ سے انہیں تھوڑی ڈر بھی لگ رہا ہے دوسرے اسٹنٹ مین ادائے نے بتایا کہ وہ تو بس اسٹین کو سوٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں اس کے لیے کوئی بھی رہرسل نہیں ہوئی ہے اور انہیں بھی تیرنا ویسے تو بہت کام آتا ہے لیکن ایکسن ڈائریکٹر ربی برما اس اسٹنٹ کو پرفارم کروا رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں بھگمان کو کیا منجور ہے یہ ان دونوں ہی اسٹنٹ مین کے آخری سبد تھے اور یہاں پر ان دو اسٹنٹ مین کی جان چلے جانے کے بعد بھی ساری چیزیں نورمل ہو گئیں فلم مستی گڑی بھی اپنے سمائے پر کمپلیٹ ہو گئی اور دوہزار سترہ میں ریلیج ہوئی کچھ سمائے تک فلم کی یونٹ کے اوپر یہ کیس چلتا رہا لیکن بعد میں یہ بھی بند ہو گیا بلکل ایک ایسا ہی انسیڈنٹ ہوا تھا سال انیس سو اسی میں ملیالم سینیما کے جانے مانے ایکٹر اسٹنٹ مین اور نیبل آفیسر جہین کے ساتھ میں جنہوں نے کئی فلموں میں بطور اسٹنٹ مین کے طور پر کام کیا اور بعد میں لیڈ ایکٹر کے طور پر کام کرنے لگے تھے لیکن انیس سو اسی میں جب وہ اپنی ایک آنے والی فلم کولکم کے ایک ایکسن سین کو سوٹ کر رہے تھے اس سین کو تمیل نادو چینے کے سولہ ورم میں سوٹ کیا جا رہا تھا سین کچھ ایسا تھا جہاں پر جہین کو ایک چلتو ہی موٹر سائیکل سے ہیلیکاپٹر کے اوپر لٹکنا تھا اس سین کے لیے ساری تیاریاں کرنی گئیں ایک بائیک لائی گئی اور ایک ہیلیکاپٹر لائی گیا ڈائریکٹر نے جیسے ہی ایکسن بولا تو جہین نے اپنی بائیک دوڑانی شروع کی اور ہیلیکاپٹر ان کی بائیک کے جسٹ اوپر اڑنے لگا اس سین میں جہین ہی لیڈیکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور اس سین کو وہ خود ہی پرفارم کر رہے تھے اور اس سین کو پہلی بار میں ہی بہترین طریقے سے سوٹ کر لیا گیا جہین نے بائیک چھوڑی اور ہیلیکاپٹر کے اوپر لٹک گئے سین کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ڈائریکٹر نے اس کو اوکے بول دیا لیکن اس سمائے جہین کو پتا نہیں یہ سین اچھا نہیں لگا انہوں نے کہا کہ اس سین کو دوبارہ سے سوٹ کرتے ہیں حالانکہ ڈائریکٹر نے تو اس کے پہلے ہی سین کے لیے اوکے بول دیا تھا لیکن جہین کے انسیسٹ کرنے کے بعد اس سین کو دوبارہ سے سوٹ کیا جانے لگا اور جیسے ہی دوبارہ سے اس سین کے لیے ڈائریکٹر نے ایکسن بولا جہین نے اپنی تیج رفتار بائیک دوڑانی شروع کر دی تھوڑی دیر میں ان کی بائیک کے جشٹ اوپر ہیلیکوپٹر اڑنے لگا لیکن یہ ہیلیکوپٹر ان کی بائیک کے اتنے زیادہ قریب آ گیا کہ پائلٹ اس ہیلیکوپٹر کو کنٹرول نہیں کر پایا جیان نے جیسے ہی اپنی بائیک چھوڑی اور ہیلیکوپٹر کے اوپر لٹکے تو ہیلیکوپٹر کا بیلنس بگڑ گیا اور بس تھوڑی دور جا کر ہی ہیلیکوپٹر کریس ہو گیا اور جیان کی موقع پر ہی جان چلی گئی یہ جیان کے ہیلیکوپٹر کے کریس ہونے کے جشٹ پہلے کی کچھ تصویریں ہیں مطلب آپ سوچئے کہ ڈائریکٹر نے پہلے ہی اس سین کو اوکے بول دیا تھا لیکن جیان کے انسیسٹ کرنے کے بعد اس کا ری ٹیک ہوا اور یہ حادثہ ہو گیا اس سماعے جیان کی عمر لگ بھگ اکتالیس سال تھی اور فلم میں جب یہ سین آتا ہے تب وہاں پر سلائیڈ روک کر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ حادثہ ہو گیا تھا آگے چل کر کچھ ایسا ہی امیتہ بچن کی فلم کلی کے دوران کیا گیا تھا جب امیتہ بچن کو چوٹ لگی تھی فلم کلی 1983 میں آئی تھی اور کلی میں جب یہ سین آتا ہے تو وہاں پر بھی فریم کو تھوڑی دیر پوس کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس سین میں امیتہ بچن کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی تھی آگے چل کر سن 2010 میں جائن کو ملیالم سینیما کا موسٹ سکسپول ایکسن ہیرو کہا گیا ایسے ہی فلموں میں اپنی جان پر کھیل کر بہت سارے اسٹنڈ کرنے والے اسٹنڈ مین تھے موٹا راجندرن یعنی اے راجندرن جن کا بہت ہی عجیب و گریب لکھ ہونے کی بجائے سے فلم کے اگر چھوٹے سے سین میں بھی وہ نجار آئے ہوں گے تو آپ نے ان کو جرور نوٹس کیا ہوگا ایکچولی موٹا راجندرن فلموں میں ایکٹنگ کرنے کے پہلے ایک اسٹنڈ مین یا ہیرو کے باڈی ڈبل کا کام کیا کرتے تھے اور ابھی تک وہ لگ بگ پانچ سو سے بھی زیادہ فلموں میں ایسے خطرناک ایکسن سین پرفارم کر چکے ہیں انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں جیادہ تر تمل کچھ تیلگو کچھ ملیالم اور کچھ کنڈڑا فلموں میں اسٹنڈ مین کا کام کیا ہے انہوں نے تھالا پاتھی وجہ تھالا آجیت رجنی کانت اور کمل حسن جیسے ایکٹرز کی کئی فلموں میں بطور اسٹنڈ مین کام کیا ہے اور ان سارے ہیروز کی فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک اسٹنڈ سین پرفارم کیے ہیں اور اس ٹائم تک موٹا راجندرن کا سریر ایک دم ٹھیک تھا لیکن ایک بار وہ ایک ملیالم فلم میں اسٹنڈ مین کا کام کرنے کے لیے کیر لگائے ہوئے تھے وہاں پر فلم کا پورا سیٹ لگایا گیا تھا جہاں پر ایک تالاب تھا تالاب کے اوپر ایک بریج تھا اور اس بریج سے ہیرو کو بائیک لے کر نیچے تالاب میں چھلانگ لگانی تھی اور فلم کے اس خطرناک اسٹنڈ سین کو پرفارم کرنے کے لیے موٹا راجندرن کو وہاں پر بلایا گیا تھا موٹا راجندرن کو ایسے اسٹنڈ سین کرنے کا کافی ایکسپیڈینس تھا اور انہوں نے ایک سنگل ٹیک میں ہی اس پورے سین کو بہت اچھے سے سوٹ کر دیا تھا لیکن جیسے ہی بائیک کے ساتھ انہوں نے بریج کے اوپر سے نیچے تالاب میں چھلانگ لگائی اور اس پل ہی ان کی جندگی بدل گئی ایکچولی اس تالاب کے کنارے ایک کیمیکل فیکٹری تھی اور کیمیکل فیکٹری سے نکلنے والے پورے کچڑے کو اس کے ویسٹیج کو کئی سالوں سے اس فیکٹری والے نیچے تالاب میں بہاتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے تالاب کا پورا پانی کیمیکلی بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا حالانکہ اس ٹائم پر موٹا راجندرن اور فلم کے میکرز کو اس بارے میں بلکل بھی جانکاری نہیں تھی اور وہ فلم کا یہ اسٹنٹ سین پرفارم کرنے کے بعد جیسے ہی تالاب سے باہر نکلے تو ترنت ہی انہیں فلم کے لیے ایک اور دوسرا اسٹنٹ سین بھی پرفارم کرنا تھا جس کی وجہ سے انہیں صاف پانی سے نہانے کا سمائے نہیں مل پایا اس وجہ سے پورے دن ان کے سڑیر پر تالاب کا وہ گندہ پانی رہنے کی وجہ سے ان کی پوری باڈی پر کیمیکل ریاکسن ہونے لگا حالانکہ اس بات کا انہیں اس ٹائم پر ترنت پتا نہیں چلا تھا لیکن آگے چل کر اس کے لگ بھگ ایک مہینے بعد ہی ان کے پورے سڑیر کے بال ایک ایک کر کے جھڑنے لگے اس دوران پہلے ان کے جب سر کے بال جھڑے تو یہ چیز انہیں نارمل لگی لیکن جب اس کے ساتھ ان کے پورے آئی بروز کے موچوں کے اور پورے سڑیر کے بال جھڑنے لگے تب جا کر انہوں نے ترنت ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کی پوری باڈی میں کوئی کیمیکل ریاکسن ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے پورے سڑیر کے بال جھڑ گئے ہیں ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اس کنڈیسن کو ایلوپیسیا یونیورسلیچ کہتے ہیں جس میں انسان کے پورے سڑیر کا ایک ایک بال گائب ہو جاتا ہے اور پورے سڑیر پر ایک بھی بال نہیں رہتے ہیں اور اس ٹائم پر ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اس بیماری کا کوئی بھی سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایکچولی یہ کافی پرانی بات تھی لیکن اگر ہم آج کے سماعے میں دیکھیں تو اس بیماری کا علاج بھی سنبھاؤ ہے اور موٹا راجندرن کے علاوہ بھی آپ نے ساید اور بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے سریر میں ایک بھی بال نہیں ہے ایک فرنچ ایکٹر ٹومس لیمارکس بھی اسی بیماری سے جوج رہے ہیں اور ان کے سریر پر بھی کوئی بال نہیں ہے حالانکہ موٹا راجندرن نے اس ٹائم پر اس کے لیے بہت سارے آئیورویدک ٹریٹمنٹ بھی لیے لیکن اس کا کوئی بھی اثر ان کی باڈی پر نہیں ہوا اس وجہ سے بعد میں انہیں آگے چل کر اپنے اسی لوگ کے ساتھ رہنا پڑا اور اپنے اسی لوگ کے ساتھ بھی انہوں نے آگے چل کر اور بھی بہت ساری فلموں کے لیے اسٹینڈ سین پرفارم کیے ایسے ہی فلموں میں اسٹینڈ پرفارم کرتے ٹائم پر ایک بار انہیں ایک فلم کے سیٹ پر ڈائریکٹر بالا نے دیکھا اور وہ موٹا راجندرن کے اس عجیب و غریب لکھ کو دیکھ کر کافی امپریس ہوئے ڈائریکٹر بالا وہی ہیں جنہوں نے سن 1999 میں چیان وکرم کے کیڈیر کی بریک تھرو فلم سیتھو کو ڈائریکٹ کیا تھا جس کا ریمیک ہی آگے چل کر سلمان خان نے تیرے نام کے نام سے بنایا تھا اس ٹائم پر ڈائریکٹر بالا سن 2003 میں چیان وکرم کے ساتھ ہی آنے والی اپنی اگلی فلم پیتھم گن کے بارے میں پلان کر رہے تھے جس میں وکرم ہمیں ایک بہت ہی الگ آتار میں نجر آئے تھے اس فلم میں وکرم کا کردار بہت ہی عجیب و غریب تھا ان کے کچھ ڈائلوکس بھی نہیں تھے پوری ایکٹنگ انہیں کیول بارڈی لینگویج سے کرنی تھے حالانکہ چیان وکرم کی اس پرفومنس کے لیے انہیں بعد میں بیسٹ ایکٹر کا نیشنل ایبورڈ بھی دیا گیا تھا اور اپنی فلم پیتھم گن میں ہی ڈائریکٹر بالا نے موٹا راجندرن کو بھی ایک چھوٹا سا رول آفر کیا اور یہ ایسی پہلی فلم تھی جس میں ہمیں موٹا راجندرن تھوڑی بڑے رول میں نجر آئے تھے اس کے پہلے کی فلموں میں تو وہ کیول اسٹنٹ مین کا کام کرتے تھے اور کچھ فلموں میں بس کچھ سیکنڈ کے لیے نجر آتے تھے جس کے لیے موٹا راجندرن کو فلم میں کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا اور فلم پیتھم گن کے بعد ڈائریکٹر بالا نے سن 2009 میں اپنی ایک اور اگلی فلم نان قداول میں راجندرن کو پہلی بار مین ویلن کے لیے سائن کیا جس میں وہ ہمیں کافی ڈینجرس رول میں نجر آئے تھے ایکچولی اس ٹائم پر اس فلم کے بعد فلم میں نبھائے گئے اتنے خطرناک رول کے بعد ریالیٹی میں اس ٹائم پر بہت ساری لڑکیاں اور بچے ان سے ڈرنے لگے تھے اس فلم میں راجندرن کے کام کی بہت زیادہ تعریف ہوئی اور آگے چل کر تو انہیں بہت ساری فلمیں آفر ہونے لگیں اور سٹارٹنگ میں تو وہ ہمیں کچھ فلموں میں ایسے ہی ویلن کے رول میں نجر آئے لیکن آگے چل کر دھیرے دھیرے راجندرن ہمیں کچھ کومیڈی رول میں بھی نجر آنے لگے اور آگے چل کر تو ایسا ہوا کہ وہ ایک سال میں ہی لگ بک سترہ سے اٹھارہ فلموں میں چھوٹے اور بڑے رولز میں نجر آنے لگے اور اب ایر راجندرن کی لائف پوری طرح سے اچھی چل رہی ہے اور ان کی ایج لگ بک تریسٹھ سے چونسٹھ سال ہوتے ہوئے بھی وہ آج بھی بہت فٹ ہیں اور اس ایج میں بھی ان کی باڈی کی فٹنیس اور سکس پیک ایپس ساپ ساپ دیکھے جا سکتے ہیں موٹا راجندرن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اب بھگوان کی بہت زیادہ سکر گزار ہیں کیونکہ انہیں اب اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر ایسے خطرناک اسٹنڈ سین پرفرم نہیں کرنے پڑتے ہیں اور فلموں میں کام کر کے ان کے پریبار کا گزارہ اب بہت اچھے سے ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا اور بھائی بھی فلموں میں پہلے اسٹنڈ مین کا کام کیا کرتے تھے اور انہی دونوں کو دیکھ کر اے راجندرن بھی فلموں میں اسٹنڈ مین کے طور پر کام کرنے لگے تھے اور اپنے جس لوک کی وجہ سے انہیں ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ ان کی جندگی برباد ہو گئی ہے لیکن ان کے اسی لوک نے آج ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ سائد اگر یہ انسیڈنٹ ان کے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو سائد انہیں فلموں میں اس طرح سے چانس نہیں ملتا اور وہ فلموں میں ایک اسٹنڈ مین کی طرح ہی کام کرتے رہے تھے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور اس کے اگلے پارٹ کو دیکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں جو ہم بہت جلدی چینل پر اپلوڈ کرنے والے ہیں ان میں سے کس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا اگر آپ کو پتا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں